بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں سی پیک کے سمرات کس طرح نظر آ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں لہور میں کس طرح سے تقدیر بدلی جا رہی ہے کس طرح بڑی بڑی کمپنیاں بلکہ چائنہ کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ پاکستان سے براہ راست ایکسپورٹ کے لیے یہ پہلی فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ آ رہی ہے جو صرف اور صرف ایکسپورٹ کے لحاظ سے ہے چیلنج کمپنی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور وہ پاکستان میں پہلے بھی ہے لیکن اب سب سے بڑا پلانٹ لگانے جا رہی ہے اور وہ لہور اور قصور کے بارڈر پر جس کو پورا ایک انڈسٹریل پارک کی شکل دی جا رہی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف اس یونٹ میں ہی پندرہ کروڑ ڈالر کی انویسمنٹ آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ کس طرح سے یہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم نے کئی ممالک کا سوچا جن میں بنگلہ دیش، بھارت، میانمار اور ویتنام ان چار کو ہم نے سٹڈی کیا پاکستان کے علاوہ لیکن سب سے زیادہ ہمیں پاکستان سوٹ کیا اب ہزار ہاں روزگار کے مواقع سے پیدا ہوں گے براہراست ایکسپورٹ چالیس کروڑ ڈالر سالانہ کی ایکسپورٹ کا سوچ رہے ہیں سیدھا پاکستان سے اور صرف صرف ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے اور ہزار ہاں روزگار کے مواقع براہراست صرف اور صرف اسی کمپنی کی اگر میں بات کروں تو دس ہزار سے زیادہ ہے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی میں جو یہ لہور اور قصور کے درمیان یہ جو بہت بڑا پروجیکٹ لیٹسٹ دنیا کی ٹکنالوجی کے ساتھ لگانے جا رہے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آٹھ ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے روڈا میں یعنی راوی اربن ڈیولپنٹ ایتھارٹی نے کہا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں آٹھ ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا کہا گیا ہے روڈا میں ہونے والی ہے آٹھ ارب ڈالر کی جس میں تین ارب ڈالر تو براہراست یعنی کوئی لون نہیں ہے کوئی طرز نہیں ہے اور یہ چین کی حکومت اور کمپنیاں مل کر تین ارب ڈالر کی تو صرف وہی سے انویسٹمنٹ ہوگی صرف اور صرف چین کی طرف سے میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کمپنیز کا ایک گروپ ہے وہ بھی پانچ ارب ڈالر کا پارٹنرشپ کے ساتھ کہہ رہا ہے پوری تفصیل میرے پاس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن کس طرح سے پورا لینڈسکپ بدل رہا ہے سی پیک کی وجہ سے میں نے آپ کو مثال دی کہ کئی ممالک کو دیکھ کر اس کے بعد چین کی ایک بڑی کمپنی جو سپورٹس ویر بناتی ہے چیلنج کے نام سے اس کی میں نے آپ کو مثال دی اس کے علاوہ اب ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا گیا ہے اگر پاکستان میں موبائل منفرکشنگ پلانٹ لگائے جاتے ہیں تو اس میں اتنی بڑی پیشرفت ہوئی ہے کہ تین بڑے پلانٹس تین بڑی کمپنیاں پاکستان میں ریلوکیٹ ہو رہی ہیں یہاں پر پلانٹ لگا رہی ہیں ویوو آپ نے سنا ہی ہوگا اس کا نام فیصل آباد میں لگا رہی ہے ائر لنک ایک بہت بڑی کمپنی ہے وہ لہور آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایڈوانس ٹیلیکوم یہ کراچی تو یہ سب سی پیکس سے یہ سارے معاملات جڑ رہے ہیں سب کی تفصیل میرے پاس ہے لیکن سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے آٹھ ارب ڈالر جو انویسمنٹ آ رہی ہے روڈا میں راوی اربن ڈیویلپنٹ آثورٹی میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو نونلی کے دور کا تھا شاید دوہزار چودہ پندرہ میں اس کا سوچا گیا تھا لیکن اس کو ایمپلیمنٹ ہی نہیں کر سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں شاید اس طرح سے انفرسٹرکچر نہیں تھا سی پیک اکنے ڈیویلپ نہیں ہوا تھا اور دیگر کئی وجوہات اور لگ رہا تھا اس وقت نونلی کی حکومت کو کہ یہ قابل عمل ہی نہیں ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن عمران خان صاحب نے پھر یہ بیڑا اٹھایا اور آگے بڑے اب وہ ہر ہفتے ہر ہفتے اس حوالے سے میٹنگ کرتے ہیں جس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے حوالے سے ہوتی ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے ہوتی ہے اور دیگر جو اہددار ہیں یا اتھارٹیز ہیں وہ اپنی میٹنگز لگ کرتی ہیں لیکن ان کی سب کی ایک دفعہ دوبارہ بریفنگ جو ہے براہ راست عمران خان وزیراعظم خود لیتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ کہا جا رہا ہے اور افیشلی میں آپ کو بتا رہا ہوں راوی اربن ڈیویلپنٹ اتھارٹیز کے ممبر ہیں افتخار علی ملک انہوں نے کچھ ہم شخصیات سے ملاقات کی ہے اور اس میں حال ہی میں انہوں نے یہ ساری تفصیلات شیئر کی ہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی وقت میں راوی اربن ڈیویلپنٹ اتھارٹیز کو روڈا بھی کہا جاتا ہے اس پروجیکٹ میں نے آٹھ بلین ڈالرز فور انویسمنٹ کی اٹریکٹ کیا ہے اس نے آٹھ بلین ڈالر یہ بہت بڑی رقم ہے آٹھ ہرب ڈالر کی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دبائی کی طرز پر یہ ایک موڈن سٹی بننے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ شاید یہ دنیا کا اپنی نویت کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا ریور کے لحاظ سے ریور سٹی کے لحاظ سے اور اب اس میں اتنی حوضہ خبر ہے تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں اور یہ قابل عمل کس طرح سے ہے میں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھئے کہ ابھی روشن ڈیجیل اکاؤنٹ آئے وہ انویسمنٹ اکاؤنٹ بھی ہے اور ان میں پچاس کروڑ ڈالر پانچ مہینے میں آگئے پانچ مہینے میں صرف اور پچھلے چھے ہفتے میں کچھ چوبیس کروڑ پچیس کروڑ صرف چھے ہفتے میں آئے ہیں یعنی دو مہینے سے بھی ایک ڈیڑھ ماہ میں صرف تو آئیس ایس تھا اس میں زیادہ انویسمنٹ آ رہی ہے اب راوی اربن ڈیویلپنٹ آثورٹی کے ممبر ہیں افتخارنلی ملک انہوں نے یہ بتایا ہے ایک میٹنگ شیئر کی انہوں نے جس میں ڈیلیگیشن تھا بیلڈرز کا اور ڈیویلپرز کا جس میں زین زبیر خالد مرزا اور شیروز حسن یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے وہ اس میں نے بتایا کہ یہ ریور فرنٹ کے لحاظے مارڈرن سٹی اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا دنیا کا اور چائنیز گومنٹ چائنیز حکومت اس میں انوال ہو رہی ہے یہ اصل بات ہے میری نظر میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ چائنیز گومنٹ اور چائنیز کمپنیز انہوں نے تین ارب ڈالر انیشل انویسمنٹ کا کہہ دیا ہے انیشل شروع میں تین ارب ڈالر لگانے کا اس میگا پروجیکٹ میں انہوں نے کہہ دیا ہے اور اس میں شامل نہیں ہے کوئی لون نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ خود اس میں انویسٹ کریں گے اچھا اے این جی سی سی یہ ہے جی گلوبل انویسمنٹ کنسورشیم ہے یعنی بڑی کمپنیز کا ایک گروپ بن جاتا ہے آپس میں چونکہ جب بہت بڑی انویسمنٹ کرنی ہو تو جس طرح بینکس جو ہیں وہ مل کر مثلا ڈیم کو اگر بنانا ہے تو اس میں ارب ہا سینکڑوں ارب روپیہ لگتا ہے تو پھر کئی بینک مل کر ایک کنسورشیم بناتے ہیں اسی طرح سے ایک کنسورشیم ہے اے این جی سی سی انہوں نے آفر کی ہے پانچ ارب ڈالر کی یہ اب پارٹنشپ بیسنس پر کر رہے ہیں یہ پارٹنشپ بیسنس پر کر رہے ہیں آفر لیکن وہ تین ارب ڈالر کی جو ہے وہ پراہراست چینی کمپنی اور چینی حکومت وہ تین ارب ڈالر کر لیے تین اور پانچ یہ آٹھ ارب ڈالر کی یہ انٹرسٹ جو ہیں وہ شو ہوئے ہیں اٹریکٹ ہویا ہے یہ پیسہ بتایا جا رہا ہے اچھا اس کے علاوہ جو موہدے ہو گئے ہیں وہ دو بڑی کمپنیز ہیں ایک ہے چائنہ روڈ اور بریجنگ کمپنی سی آر بی سی اچھا جی اور یہ ہے جی میمبر کمپنی آف فور جی کونگلومریٹ یعنی یہ بھی چار کمپنیز کا مل کر ایک اکٹھ ہے اور یہ چائنہ گیز ہوبا گروپ کمپنی لیمیٹڈ سی جی جی سی یہ بھی بڑی مشہور ہے اور یہ ملٹی بلین ڈالر انویسمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور ظاہر ہے قومی لیول کا ہے اب یہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ لہور کے ساتھ جو رابی دریا ہے جو بلکل اب خوشک ہو گیا ایک نالے کسی شکل اختیار کر گیا اس میں بھارت کا بھی ہاتھ ہے بہرحال اور اتنی پولوشن لہور میں دنیا کا سب سے زیادہ علودہ ترین شہر اگر آپ کہیں تو دوسرے نمبر پہ بھی حالی میں لہور کو کہا گیا تو یہاں بے ہنگم ٹرافک بڑے مسائل ہیں تو پنجاب جو گیارہ کروڑ کی عبادی ہے عبادی کے لیے اسے سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا سب سے بڑا شہر پاکستان کا دوسرا بڑا شہر تو اس کی ایک مثال بنانی ہے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں وہاں پر بھی ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی ہے آئیلینڈ وغیرہ تو یہ اس کے لیے ایک ماسٹر پروجیکٹ بھی کہا جا سکتا ہے تو اتنی انیسمنٹ اس میں آ رہی ہے تو یہ بڑی حوصلہ آفضہ ہے کہ اب اس کو حل کیا جائے تاکہ جس طرح کراچی کا حال ہو گیا ہے لہور کا بھی وہی حال ہونے جا رہا ہے تو اس سے بچا جائے اور ابھی سے ایک چھوٹا شہر ساتھ ہی لہور کے بلکل قریب ہی آباد کیا جائے جس میں ہر طرح کی فیسلٹی ہو مارڈن فیسلٹی ہو اس میں ہر طرح کی سہولت کی بات کی جاری ہے سپورٹس کے لحاظ سے الگ ایڈیوکیشن کے اور اس طرح سے اور یعنی انمارمنٹ کو بچانے کے لیے بھی اس کا بھی اس میں خیال رکھا جا رہا ہے راوی کو اس میں بلکل دوبارہ سے ایک آباد کر دیا جائے گا اس دریا کو بھی جو تباہ و برباد ہو گیا اور بڑا خوبصورت ہو گا اور پورے پنجاب سے اور پورے پاکستان سے اس میں ڈیویلپمنٹ کے لیے اور انمیسٹمنٹ کے لیے اٹریکشن ہے اچھا اب دیکھئے کہ یہ جو کمپنی ہے میں نے دو کمپنیز کا پتایا جن کے ایم او یو سائن بھی ہو گئے ہیں روڈا میمبر نے کہا ہے کہ دونوں چائنیز کمپنی پہلے ہی سکسیسفلی ایگزیوٹ کر رہی ہیں بہت سے پاکستان میں پروجیکٹس یہ جو دو کمپنی جن سے سائن ہو گئے ہیں روڈا کے ساتھ ایگریمنٹس تو یہ پہلے ہی کاموں میں یہ کمپنیز انوالو ہیں اچھا اب یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فینانشل انڈسٹرل سوشو کلچر سگنیفیکنس کا شہر ہے لہور پنجاب کا سب سے بڑا شہر پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اس کے بہت سے چیلنجز بنتے چلے جا رہے ہیں انپلینڈ گروتھ ہے پھر جو لینڈ یوزج ہے وہ اور طریقے سے بڑھتی چلے جا رہی ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے مسائل اس کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا اس طرح کا پروجیکٹ کیا جاتا اور عمران خان صاحب کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ دنیا بھر سے دلچسپی آ رہی ہے کوئے وہ ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں لوگ پرسنلی ان کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو گلوبلی انویسٹرز جو ہیں ان کی اس بات پر کہ جس طرح سے وہ اس کو انیشئیٹ لے رہے ہیں پھر ظاہر ہے کہ جس طرح وہ محولیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں اس سے اٹریکشن آ رہی ہے اچھا تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں کا اس میں کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ ہسٹورک ایک پیکج ہے انسینٹیوز کا جو پی ٹی اے گورنمنٹ نے دیا ہے روڑا کے حوالے سے اس وجہ سے بھی انویسٹرز چاہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں بڑے پر امید ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے آٹھ ہرپ ڈالر کی ہے لہور کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا روڑا کا اچھا آپ دیکھئے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو چائنیز کمپنی ہے چونکہ یہ بہت بڑی خبر اس لیے بند رہی ہے کہ یہ اپنی ایک نویت کی پہلی مثال سامنے آئی ہے کہ پندنا کروڑ ڈالر کا انڈسٹریل پارک میں یہ پلانٹ سور کے بارڈر پر ہے جس میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ فیبرک یونٹس ہوں گے ڈائنگ فیسلٹیز ہیں گارنن ننفکشنی یونٹس ہیں ایکسپورٹنگ ہوگی اس میں سوفٹ یہ جو سپورٹس ویئر ہے اس کی تو یہ بڑا کمپنی ہیں جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ یورپ ایشیا پیسیفک اور ادھر کنٹریز جو ہیں باقی علاقے ہیں دنیا کے وہاں پر ہم کریں گے شہنگائی بیس چیلنج یہ ہے اور اس کو چیلنج کمپنی ہے جس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ فرسٹ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کہی جا سکتی ہے ایکسپورٹ انڈسٹری میں پاکستان میں اور دوہزار سترہ سے ایک کمپنی پاکستان میں ہے چیلنگ کمپنی لیکن یہ اس کی سب سے بڑی انویسمنٹ کہی جا رہی ہے کیونکہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چار کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی تقریبا ان کی پچھلے سال ایکسپورٹ تھی چار کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی اس کمپنی کی اور اب ان کی مینیجنگ ڈیریکٹر ہیں چین یین جن کو کیرن بھی کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب اس سال پانچ کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی ایکسپورٹ ہم نے ٹارگٹ کی ہے پاکستان سے ہم کریں سپورٹس ویئر کی اور پھر جب ان کا چیلنج فیشنل انڈسٹریل پارک اپنا انڈسٹریل پارک جیسی آپریشنل ہو جائے گا یہ جو لہور اور کسور کے درمیان بارڈر پر بنا رہے ہیں جولائی اگلے سال جولائی تک یہ آپریشنل ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ جی بارہ کروڑ ڈالر ہم پہلے سال جب یہ آپریشنل ہو جائے گا نہیں اگلے دوہزار بائیس جولائی میں یہ آپریشنل ہو جائے گا تو امید کر رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر ہم بارہ کروڑ ڈالر اور پھر اگلے کچھ سالوں میں چالیس کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹ سالانہ کریں گے چالیس کروڑ ڈالر یہ بہت بڑی ہے اور ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ اگر پاکستان کی دیکھی جائے ٹیکسٹائل سیکٹر میں تو وہ تیس کروڑ ڈالر کے لگ بگ ہے تو ہم اس سے کہیں زیادہ آگے جائیں گے پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم موڈرن موسٹ ایفیشنٹ انوارمنٹ فرنڈلی ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں دنیا کی لیٹس ٹیکنالوجی ہے اور یہ ایک فلیگشپ انڈسٹریل پارک کا ہے اس کی منجمنٹ کا جس طرح سے ہم کام کریں گے اور اس کے علاوہ بہت بہت سے ان کے پلان ہیں اور یہ کہتے کہ یہ ہب بن جائے گا یہ علاقہ پاکستان اس طرح کی ایکسپورٹ کے لیے اور اس کی وجہ بتاتی ہیں کہ جی کیونکہ ابھی بھی آگے ہم دیکھیں تو تین ہزار پاکستانی ہمارے ساتھ کام کرے ہیں جن میں اٹھائیس چائنیز ہیں آگے چل کر رہتی ہیں دس ہزار سے گیارہ ہزار نئی براہراست جوبز تو ہم کریئٹ کریں گے اور پندرہ کروڑ ڈالر کی ہماری ایک کل اس میں انویسمنٹ آ رہی ہے جو چائنہ سے ہم لے کر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ جی کیونکہ پاکستان میں ہمیں لیبر کا مسئلہ نہیں ہے یہاں لیبر بڑی سستی مل رہی ہے ہمیں اور اس کو ہم ٹرین کر کے اور ویسے مل جاتی ہے ورنہ چائنہ میں لیبر بہت مہنگی ہو چکی ہے اور اس طرف لوگ کم آ رہے ہیں اب جوبز کے لیے یعنی ٹیکسٹائل میں یعنی آپ کو لیبر جو ہے اس کے مسائل ہیں لیکن وہ کمپیر کرتی ہیں کہ جی ہم نے جب ساری کمپنی نے ریسائیڈ کیا کہ انڈیا جائیں وہ کہتے ہیں تو بہت برا آل ہے انڈیا میں ظاہر ہے آپ کوتا ہے چائنہ اور انڈیا کی اب لڑائی بھی چل رہی ہے اور اس کے علاوہ انہوں کا بنگلہ دیش وہاں پہلے ہی بہت زیادہ کمپیٹشن ہو گیا ہوا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے میامنار کا سوچا وہاں بالکل فیسلٹیز نہیں ہیں ویتنام کو کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ الیکٹرونکس کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں تو یہاں پر ہمیں یعنی ہمارا مال سستہ پڑے گا ہمیں بنانے میں اور ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایکسپورٹ میں اور وہ ایکسپورٹ پاکستان کی انسیڈر ہوگی کیونکہ یہاں پر سارا کچھ بنے گا اور پہلے انہوں نے پہلے بھی دوزار چودہ سے یہاں انویسمنٹ شروع کی تھی اس کمپنی نے لیکن ایک دو شکایات میں جلدی سے ارز کر دوں کہتے ہیں کہ یہاں پر ریڈ ٹیپ کا بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ یہاں پر دو سال لگ جاتے ہیں گیس بجلی اور یہ سب لگوانے میں لیکن انڈسٹریل پارک کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ تین سے چھ مہینے تین چار مہینے میں بس ہم نے جلدی سے یہاں پر سٹٹ اپ کرنا ہے پلانٹ اور پہلے سی موجود ہو بجلی گیس اور سارے یوٹیلٹیز یہاں پر جو افسر شاہی ہے اس سے ہم بڑے تنگ ہوتے ہیں تو یہاں تو دو سال آپ کو جگہ لینے میں لگ جاتے ہیں اور وہ ٹرانسفر اور یہ اور وہ سارا کچھ اور دو سال یوٹیلٹیز لگوانے میں لگ جاتے ہیں تو چار سال اتنے میں تو سیزن ہی سارا گزر جاتا ہے جو وہ اپروچنلٹی آئی ہوتی ہے وہ تو یہ تو کہتے ہیں ہم تو تین چار مہینے میں سوچتے ہیں کہ کام شروع ہو جائے تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ مین بروجہ ہے کہ چائنا سے ابھی تک اتنی بڑی تعداد میں انڈسٹریز ری لوکیٹ نہیں ہونی جتنی ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہیں تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم بہتر کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ ایسا ہو اور یہ جو ریڈ ٹپئزم ہے یہ جو مطلب وہ کیا کہتے ہیں جو پیسہ لگانا یہ کرنا وہ کرنا وہ جو مسائل ہیں وہ اگر حل کیے جائیں تو بڑی تیزی سے یہ کمپنیز آئیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ یہ ایک بڑی انویسمنٹ صرف ایک کمپنی اور کس طرح سے وہ اور وہ لوکل نہیں وہ سب ایکسپورٹ کا مال صرف تیار ہوگا پندرہ کروڑ ڈالر وہ اگلے سال جولائی سے کام شروع ہو جائے گا اور ایک سال کے اندر اندر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کتنا مال جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بارہ کروڑ ڈالر سالانہ کا تو ایکسپورٹ کریں گے صرف و صرف ایکسپورٹ کا تو باقی کمپنیز بھی پھر اس طرح سے اور بڑھیں گی اور روزگار کے مواقع اور زیادہ ہوں گے اور روڈا کا میں نے آپ کو الگ سے بتایا اور پھر جب اسی طرح سے موبائل منفیکشنگ کا بڑا یونٹ لگ رہا ہے پنجاب اور لہور میں تو اب یہ سٹارٹ ہے آپ کی انداز لگائیں آئی سے اس طرح مزید کمپنیز نے آنا ہے اور انشاءاللہ یہ اگلے ایک دو سال میں یہ جو سب سیٹ اپ ہے یعنی کمپنیاں یہ سب انڈسٹریل پارک یہ سب آباد ہو رہے ہوں گے اور یہاں پر آپ روزگار کے مواقع دیکھیں گے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کرنسٹرکشن ایکیوٹی جس کی وجہ سے اگلے دو تین سال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع ہو چکا ہوگا اور تمام اس کی وجہ سے باقی تمام جتنے بھی کاروبار ہیں الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی بڑی تیزی سے رننگ میں ہوں گے اور ترقی کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات